بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہر بیماری اور پریشانیوں سے بچائے آمین آج ہم ککنگ ہوم میں ریسیپی شیئر کریں گے آلو کا پراتھا چلی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے پین میں دو ٹیبل سپون اوئل لیا تھا اور اس کے اندر تقریباً دو ٹیبل سپون چوب کی ہوئی پیاز شامل کی ہے اور اس کو ہلکا سا نرم کریں گے پیاز کو پیاز جب نرم ہو جائے گی دو منٹ کے بعد تو ہم اس کے اندر ادرک لسن کا پیسٹ شامل کریں گے ہاف ٹی سپون ادرک لسن کا پیسٹ شامل کیا اور اس کو تھوڑا سا نرم کریں گے تاکہ اس میں تھوڑی سی ہشپو آ جائے اسے مکس کیا اس کے اندر اور اب اس کے اندر تقریباً دو ٹیبل سپون ہم پانی شامل کریں گے اور تاکہ یہ نرم ہو جائے تاکہ پیاز نرم ہو جائے اور مسالے اس کے اندر شامل کریں گے وہ جلے نہ اب اس کے اندر ہم مسالے شامل کریں گے مسالے میں میں نے پہلے نمک لیا ہے نمک ہافٹی سپون شامل کریں گے کٹی ہوئی لال میرج ہافٹی سپون شامل کریں گے کٹا ہوا دھنیا اور زیرا ہافٹی سپون ہافٹی سپون ہالدی پورڈر شامل کریں گے ہافٹی سپون کالی میرج پورڈر شامل کریں گے ہافٹی سپون اس کے اندر ٹکن پورڈر جائے گا ون فورٹی سپون تقریبا ون فورٹی سپون اس کے اندر لال میرج پورڈر جائے گا اور اس کو ایک منٹ کے لیے پکھائیں گے ایک منٹ کے بعد ہم اس کے اندر ہاری میرجوں کو شامل کریں گے ہاری پیچھو کو فرائے کریں گے دس سیکنڈ فرائے کرنے کے بعد ہم اس کے اندر بند کو بھی شامل کریں گے بند کو بھی کو میں نے بارک چوب کر لیا ہے اور اگر آپ کو بند کو بھی نہیں پسند تو آپ سے میٹھڈ اس کے اندر چکن بھی شامل کر سکتے ہیں چکن کو بائل کر کے اس کے ریشے بنا لیجئے گا وہ بہت مزے کے بنتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہم نے اس کے اندر ہافٹی سپون کسوری میتھی شامل کی ہے اور ہافٹی سپون اس کے اندر چاٹ مسالہ شامل کیا ہے اور اسے مکس کیا ہے اب اس کے اندر میش کیے ہوئے علو شامل کریں گے علو کو میں نے اس کے اندر مکس کر لیا ہے اچھے سے اور اب اس کے اوپر تھوڑا سہارا دھنیا شامل کریں گے اس کے اندر اور اسے مکس کر لیں گے میں نے آٹے کے دو چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائی ہیں اب ہم ان کو بیل لیں گے میں نے دونوں کو بیل لیا ہے اب اس کے اوپر ہم علو کی فیلنگز رکھیں گے اور اس کو پھلا دیں گے چاروں طرف میں نے پھلا دی ہے اب سائڈوں پر جو اس کے کونر ہے ان کے اوپر ہم ہلکا ہلکا سا پانی لگا دیں گے اور دوسری روٹی کو اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کو پھلا کریں گے سائڈوں سے سائڈوں سے اس کو پھلا کر دیں گے اور گرم توے کے اوپر اس کو ڈال دیں گے یہ میں ڈال دیا اب اس کے سائڈ چینج کر دی ہے اب اس کے اوپر اوئل لگائیں گے اور یہ سائڈ میں نے چینج کر دی ہے اس کی اور یہ مزیدار سا علو کا پراتھا تیار ہے آئی ہوکہ آپ کو میرے ریسیپی پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ